بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں آپ سب کا کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے آمین پیارے بچوں کون بتائے گا کہ کل ہم نے کون سا سبق پڑا تھا جی ہاں کل ہم نے سبق نمبر 21 ریلوی سٹیشن کا سوال خاص الفاظ پڑھیں پڑھا تھا اور لکھا تھا آپ سب بچوں نے خاص الفاظ اپنی اردو کی کاپی پر لکھ لئے ہیں اور سب نے یاد بھی کھا لئے ہیں شاباش اور بچوں آپ سب نے اپنی رف کوپی پہ ان خاص الفاظ کی ملابی لکھی ہے شاباش پیارے بچوں آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہے ٹھیک ہے آج میں آپ سب بچوں سے سبق کی ریٹنگ بھی سنوں گی پہلے ہم آج کا سبق پڑھیں گے ہماری آج کے سبق کا عنوان ہے سبق نمبر اکیس ریلوی سٹیشن آج ہم سبق ریلوی سٹیشن میں خاص الفاظ کے بعد سوال نمبر ایک جواب لکھیں کریں گے یعنی کہ ہم مشکی سوالات میں سے سوال نمبر ایک سوالات کے جوابات لکھیں گے تو آپ سب بچے اپنی اردو کی نوٹ بک کھول کر سامنے رکھیں آج تاریخ ہے تئیس نمبر دو ہزار بیس دن ہے پیر جماعت کا کام پیارے بچوں آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے سب بچے پہلے میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں شاباش چلیں بچوں اب پہلے سبق کو اچھے سے میرے ساتھ ساتھ پڑھیں اور پھر اس کام کو آپ نے اپنی اردو کی نوٹ بک پر لکھنا ہے چلیں پڑھیں سوال نمبر ایک جواب لکھیں یعنی کہ سوالات کے جوابات لکھیں سوال نمبر ایک عمر اپنے 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 دوست جاوید صاحب کے گھر گیا تھا سوال نمبر دو ریلوے میں ملازم تھے دیکھیں بچوں میرے ساتھ ساتھ اس سبق کو پڑھیں عمر ریل گاڑی دیکھنے کے لیے بیچین ہو گیا تھا سوال نمبر چار عمر گرمیوں کی چھٹیوں میں کہاں جائے گا عمر گرمیوں کی چھٹیوں میں کہاں جائے گا عمر گرمیوں کی چھٹیوں میں ملتان جائے گا عمر گرمیوں کی چھٹیوں میں ملتان جائے گا ٹھیک ہے بچوں آپ سب بچوں نے اس سبق کو اچھے سے یاد کرنا ہے چلیں ایک بار پھر میرے ساتھ ساتھ پڑھیں عمر ابو کے ساتھ کہاں گیا تھا آپ سب بچوں نے سبق پڑھا ہے اس لیے آپ کو جواب بھی اچھے سے سمجھ میں آ جانا چاہیے عمر ابو کے ساتھ ان کے دوست جعوید صاحب کے گھر گیا تھا جعوید صاحب کہاں ملازم تھے جعوید صاحب ریلوے میں ملازم تھے یعنی کہ ریلوے ایک جوب کا نام ہے نوکری کا نام ہے ریلوے سٹیشن جسے آپ کہتے ہیں تو ریلوے بھی ایک محکمہ ہے جس طرح سے دوسرے محکمہ ہیں تو اسی طرح ریلوے کا بھی ایک محکمہ ہے تو وہاں پر جعوید صاحب نوکری کرتے تھے ملازم تھے نوکری کرتے تھے عمر کیا دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا تھا عمر کیا دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا تھا جی بچو آپ نے سبق میں پڑا تھا کہ عمر ریل گاڑی دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا تھا جب وہ جعوید صاحب کے گھر بیٹھا تھا ریل گاڑی کی سیٹی کی آواز اسے سنائی دی تو وہ پھر ریل گاڑی دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا تھا بے چین ہو گیا تھا یعنی بے قرار ہو گیا تھا عمر گرمیوں کی چھٹیوں میں کہاں جائے گا عمر گرمیوں کی چھٹیوں میں کہاں جائے گا عمر کے ابو نے عمر سے کیا وعدہ کیا تھا کہ ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں کہاں جائیں گے آپ نے سبق میں کیا پڑھا تھا جی ہاں عمر کے ابو نے اسے کہا تھا کہ اس بار ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں ریل گاڑی پر ملتان جائیں گے ریل گاڑی پر ملتان جائیں گے تو آپ یہاں پہ لکھیں عمر گرمیوں کی چھٹیوں میں ملتان جائے گا پھر پڑھیں اس کو عمر گرمیوں کی چھٹیوں میں ملتان جائے گا پیارے بچوں آپ سب بچوں نے اس سبب کو اچھے سے یاد کرنا ہے جو اس کے مشکل الفاظ ہیں ان کو بار بار لکھنے کی مشک کرنی ہے اور آپ سب بچوں نے اس کام کو بہت خوشخط اپنی اردو کی نوٹ بک میں لکھنا ہے لکھنے کے بعد پھر اسے یاد کرنا ہے اور سبب کی ریڈنگ جو ہے آپ نے بار بار کرنی ہے اس سبب کو لکھنے کے بعد آپ ایک بار پھر سبب اپنا پڑھیں بار بار دہرانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو اردو اچھے سے پڑھنی آ جائے گی اور جو بھی مشکل الفاظ آپ کو سبق میں نظر آتے ہیں وہ اپنی رف کوپی میں بار بار لکھا کریں لکھنے کی پریکٹس کیا کریں اور نکتے شوشے وغیرہ بہت اچھے سے ڈالا کریں اور کچھ بچے جو ہیں وہ سین کے دو شوشے ڈال دیتے ہیں سین لفظ اور شین جہاں پہ آتا ہے اس کے پہلے تین شوشے بنایا کریں پھر اس کے ساتھ اگلا لفظ جوڑا کریں کیکہ بچوں اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ